جو بھلے سونیا سزریا کانا گرو کی نگری پیار کی نگری اور سواد کی نگری امریسر کی گلیوں سے وزاروں سے اور ہم دونوں کے دل سے ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے وڈینو ستکار اور سہرنو بہت بہت پیار جناب اس سمیں ہم امریسر کی گلیوں وزاروں سے دور آ چکے ہیں اور آ چکے ہیں اور جا رہے ہیں بھارت کے لاسٹ ویلیج پر جسے بولا جاتا ہے اٹاری اس کے آگے سرحد ہیں اس کے آگے پاکستان ہیں اور ہم دونوں کی آج کوشش ہے کہ آپ کو ہندوستان کا لاسٹ ویلیج اٹاری دکھایا جائے زائکے کھائے جائیں کھلائے جائیں آپ کو دکھائے جائیں تو چلیے آج کا سفر شروع کرتے ہیں گا گن بلکو بھی چلیے چلیے چلتے ہیں جناب چلیے 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 پاکستان ہے کہ آپ ڈیو Alpha تو جناب ہم پہنچ چکے ہیں اٹاری ویلیج پر یہ سیدھی روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باورڈر کی طرف جاتی ہے اور جو ویلیج ہے اس سائیڈ ہے تو آئیے ویلیج کے اندر جاتے ہیں اور ایکسپیرینس کرتے ہیں بھارت پاکستان کے جو باورڈر کا لاسٹ ویلیج ہے اٹاری چلیں با جی چلیں تو ویلیج میں آپ جیسے ہی داخل ہوتے ہیں جو پہلی عمارت آپ کو دیکھتی ہے وہ ہے سردار شام سنگھ جی اٹاری والے یہ جگہ بنی ہوئی ہے جو کی ان کی سمادھ ہے اور شام سنگھ اٹاری والے کے بارے میں اگر ہم بتائیں تو وہ مہاراجہ رنجیر سنگھ جو شیرے پنجاب تھے ان کی فوج میں وہ جرنیل تھے اور یہ جو ویلیج ہے اسی ویلیج میں وہ رہتے رہے باجتانونہ دی ہسٹری والے دکھانے اندر میوزیم ہے میوزیم تو ہم دکھانے ہونا باقی اندر ہسٹری لکھی ہوئی ہے اور آئیے دیکھتے ہیں تو یہاں پر تین ایسی چیزیں ہیں ان کی سمادھ بنی ہوئی ہے شام سنگھ اٹاری والے اور وہیں دوسری طرف ایک بہت بڑا تلاب بنا ہوا ہے اور اتحاس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو شیرے پنجاب تھے مہاراجہ رنجیر سنگھ تھے ان کے جو بیٹے تھے ان کے جو بیٹے تھے کور نون نیحال سنگھ جی ان کی جو بھارات تھی اس ویلیج میں آئی تھی جن کی شادی جو تھی وہ شام سنگھ اٹاری والے کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی اور یہاں پر ہمیں بابا جی ملے ہیں جو پچھلے بتیس سالوں سے اسی جگہ پر ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں اس جگہ کی اتحاس کے بارے میں سسری کال جی وائی گوچی کا خالصہ وائی گوچی کے پاتھ مہاران جی سنگھ دی فولتا جنرل شام سنگھ اٹاری والا سکھ کوم دا مان ہی را اس یادگیت دے اندرے میگم بنیا ہے میوزیم سے جیسے ہی آپ تھوڑا سا باہر آئیں گے تو ایک بہت پورانی سروور بنا ہوا ہے جسے تلاب پنجابی میں بولا جاتا ہے اور تو بھارات بہت بڑی یہ شادی تھی پورے ہی تحاس میں اگر میں بھارت کی ہسٹری کی بات کروں اس سمیں کی بہت بڑی شادی تھی بہت بڑی بھارات اس ویلیس میں آئی تھی اس کے ٹھہرنے کے لیے یہاں پر پربند کیا گیا تھا ایک بہت بڑا تلاب یہ سروور جو ہے وہ بنایا گیا تھا تلاب بنایا گیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی بڑی اس کی سیڑھییں ہیں نانک شاہی ایٹ سے یہ تیار کیا گیا ہے پندرہ دن بھارات اتھے رکی سی سو پندرہ دن بھارات نو کیٹر کرنا ہوسٹ کرنا تے ہتیاسکار جو دست دے سب تو مہنگی شادی سی اس ٹائم دی جی جبردست ہے جی 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 تو چل کے چھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہے بھارت اور پاکستان کے بارڈر کے سو لے جٹاری پر چل کے چھتے ہیں موسیقی موسیقی ہوں گزر کی کھلیوں سے ہوتے ہوئے اس سمیں ہم اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر جو شام سنگھ اٹاری جی والے تھے ان کا ریزیڈنٹس تھا تو اس کو مہل بولا جاتا ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورانی ایٹوں سے یہ بنی ہوئی عمارت بہت بڑی ہے تو آؤیے اندر چلتے ہیں اور ہمارے لیے بھی ایک ڈیفرینڈ ایکسپیرینس ہے ایک ویلیج میں اس سمیں ہم ہے اور مہاراجی کا جو محل ہے کلا بھی کچھ لوگی سے کلا بولتے ہیں کچھ لوگی سے محل بولتے ہیں اور آئیے اندر چلتے ہیں اندر اندر کر دیا ہی تیمپریچر در ڈیفرنس ایسی فیل کر سکتے ہیں اینی ٹھنڈی ہوا آئے اندر اور باہر اینی گرمی سی بہت فرق ہے دیکھو ایسی پرانی جڈی سٹرکچر ہے وہ دے کر کے آؤ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی پرانی مارتیں ہوتی تھی یہ ایسی اسی ڈیزائن میں یہ بنا ہوتا تھا اور یہ ساری کی ساری نانکشائی اینٹ ہے اور امیزنگ ہے جی تو آئیے اوپر چلتے ہیں تو اس سمیں ہم پہلی منزیل پر آ چکے ہیں اور آپ دروازے دیکھ سکتے ہیں کنٹا دیکھ سکتے ہیں اور بڑی بڑی دیوارے ہیں حالانکہ کچھ تبدیلی بھی کی گئی ہے سمیں کے بدلنے کے ساتھ لیکن پھر بھی بڑا تھنڈا موسوس ہو رہا ہے یہاں پر آکر چین جو پر اٹھا گیا دیکھو کنکریٹ دے روپس آگے نے انہوں نے پریزرگ کرنے لی مینٹین کرنے لی اور یہ پرانے سمیں میں اسے عالہ بولا جاتا تھا اور جو دیوہ ہوتا تھا جو لائٹ ہوتی تھی وہ یہاں پر رکھی جاتی تھی لامپ جو لائٹ ہوتی تھی کمرے میں روشنی دینے کے لیے تو اس سمیں ہم جو محل ہے اس کی ٹاپ فلور پر آ چکے ہیں اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے کا پورا جو ویلج ہے جو گام ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹاری کے بارے میں گنگل پا جی کیا بتا رہے تھے آپ اٹاری دا جیڈا مطلب اندھا نا اندھا کہ جیڈا ٹاپ فلور اندھا کسی بھی بیلڈنگ دا او دے اوپر کوئی لاسٹ جیڈا روم یا کوئی اونا انہوں نے دینے اٹاری یا چوبارہ جنہوں نے کہہ دے انہوں نے اٹاری بول دینے تو یہ اٹاری دا مطلب ہے ایسی ایسی لے وہ اٹاری دے کھڑے ہیں سب تو اوپر ٹاپ دے کھڑے ہیں تو اس سمیں جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں سے آپ پاکستان بھی دیکھ سکتے ہیں جو کی لیس دن ایک کلومیٹر کی دوری پر ہے اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا جو فلیگ ہے اور بورڈر کے اوپر اس سمیں ہم کھڑے ہیں موسیقی 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 جناب بھوک بھی تھوڑی سی ہمیں لگ چکی ہے اور پتہ لگا ہے کہ اٹاری ویلج میں پکوڑے کی دکان ہے بہت فیموس ہے اور پینڈ جا کے جے پینڈ جا کے جے پکوڑے نہ کھا دے سواد نہ لیا دے کوئی مجھا نہیں ہے پکوڑے نہ سواد لگیے اس سے ہمیں پاسٹ آفیس کے بالکل سامنے ہیں جہاں پر پتہ لگا ہے لوکل ویلج سے بہتی پورانی اور فیموس دکان ہے سسفریک آل کی نام کی ہے دکان دا فرم سویٹ شاک اور پکوڑے دکھاؤ گے ہاں والا یہ کڑے کڑے ہیں پا جی وہ بھی دے ہیں پالک پہ آج دے ہیں پالک پہ آج کے ہمیں اور پالک پہ آج کے ہمیں فیوریٹ لگتے ہیں تو بھلے بھلے ہوگی جی پا جی کھواؤ جی اچھا یہ مطر بڑے خاص ہوتے ہیں میرے کو یاد ہے کہ بچپر میں چاہی کے ساتھ مزہ آجاتا ہے اور اور یہ جا رہے ہیں جی کڑائی کے پیچھ میں آرے واہ تو یہ آگے جی ہمارے پکھوڑے اور اوپر سے مسالہ اور پلیٹ اکتم سے بردی سردار جی رہے ہیں اور خیار بھوکھا میں بھی تگڑے والی لگی ہوئی ہے اور بندے ہم دو سے تین خیار تین تو پہلی تھے کیمرے کے پیچھے دمن بھائی ہے اور اکاش بھائی بھی ہمیں مل گئے ہیں اکاش بھائی اٹاری سے ہی ہے بھائی ہے میرے اور اکاش بھائی آج ہمیں گھما رہے ہیں اور سارا ریکمینڈ کیا ہے اور پھڑو تسی پہلو اور یہ چٹنی بھی آگئی چٹنی بھی آگئی پکوڑے اور چٹنی لیجئے کیا بات ہے پکوڑے اچھے ہیں دیکھیں ہر بار پکوڑے کی پہچان میں وہی بتاتا ہوں پکوڑا وہ ہے جس میں تیل نہ ہو جیسے ہی آپ کی پلیٹ میں آئے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر تیل نہ لگے اور پکوڑا بڑی آئی بلکل پکوڑا ہے جی کھانے سے پہلے شیکل بہت اچھی لگ رہی ہے اور یہ آگئی جی چٹنی اور یہ جو سواد ہے نا پکوڑوں کا جو بلیج میں ملتا ہے نا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے یہ آپ کو کسی بھی بڑے سے بڑے شہر میں نہیں مل سکتا باقی سموسے بھی ہیں اور گجب ہے اچھا اور یہ بھی چک کیجئے یہ پتل کی پاراد رہتی ہے اور قرآنی جتنی بھی آپ کو دکانیں ملیں گی وہ پتل کے برتن میں ہی رکھا جائے گا اور مزیدہ رہے جی مزیدہ رہے تو جنا پکوڑوں کے بعد آپ با رہی ہے جی مٹھائی کھانے کے لئے مٹھائی بڑی خاص ہوتی ہے جو سپیشلی آپ کو ویلیج میں ملتی ہے یہ چیکھیجئے میرے ہاتھ میں ہے بیسن کا لڈو ہے یہ بھی لڈو ہے یہ بھونڈی والا لڈو رہتا ہے اور ساتھ میں آگیا جی آپ کا فیوریٹ ہے آپ نے بتایا بیسن کی برسی ہے اور دیجئے بھائی صاحب لوگ آش اور یہ آگیا جی لڈو یہ سواد آپ کو جہر میں نہیں مل سکتے چاہے بات دلی کی ہو بمبئی کی ہو یہ سواد پنجاب میں ملیں گے پنجاب کے گاؤں میں ملیں گے اور پکوڑے کھائیے گا اور پکوڑے کھانے کے بعد یہ لڈو ضرور کھائی گا بہت 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 سائل ہے کھالو بھائی تو جناب اس سمیں ہم پہنچ چکے ہیں جی اٹاری ریلویس سٹیشن پر اور بھارت کی سائیڈ کے اوپر یہ لاس سٹیشن ہے جی تو ہم پہنچ چکے ہیں جی بھارت اور پاکستان کا جو لاسٹ سٹیشن ہے اور اٹاری ریلویس سٹیشن اٹاری ریلویس سٹیشن یہ دی بڑی امپورٹنس ہے بہت رچ ہسٹری ہے جی یہ تھے بہت ساری موویز شوٹنگ ہوئی ہوئی ہے اور بہت فیموز پکچر سے کی گدر جی گدر دی شوٹنگ یہ تھے ہوئی سی گدر کی شوٹنگ یہاں پر ہوئی ہے ویر زارہ کی یہاں پر شوٹنگ ہوئی ہے اور ٹریک بہت پورانا ہے اگر میں بات کروں انیس سو سنتالی کی جب ہمارا ویباجن ہوا تو یہی وہ ٹریک ہے جہاں سے جو ڈیڈ بوڈی تھی دونوں طرف سے ٹرین میں بیجی گئی ایک بہت دکھ والی بات بھی جوڑی ہوئی ہے اور تھوڑا سمیں پہلے سمجھوتا ایکسپریس چلتی تھی جو ٹرین یہاں سے لاہور جاتی تھی لاہور سے ادھر آتی تھی لیکن کنی کارنوں کے کارن ابھی کوئی بھی ٹرین نہیں چل رہی ہے حالانکہ پرسنجٹ ٹرین چلتی ہے امریسر سے یہاں پر آتی ہے صبح اور شام کو اور کچھ لوگ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوریسٹ آتے ہیں فوٹو کچھواتے ہیں اور یہ سیدھا جو ٹریک ہے یہ بارڈر کی طرف جاتا ہے اور لیس دن ون کلومیٹر ہے یہاں سے بارڈر کی بات کروں لاہور پچیس کلومیٹر ہے جبکہ یہاں سے جو امریسر ہے سیٹی ہے وہ تیس کلومیٹر ہے تو میں بول سکتا ہوں لاہور سے ہم پاس ہیں امریسر سے تھوڑا دور ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جالی لگی ہوئی ہے اس کی دوسری طرف جو تھے امیگریشن کے یہ آفیس ہوا کرتے تھے جب ٹرین چلتی تھی تو سارا جو پاسپرڈ ہوتا تھا ویزا ہوتا تھا یہ چک کیا جاتا تھا دوسری طرف سے خیر آج کل یہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے I hope کہ دونوں دیشوں کے بیچ میں سمبند اچھے ہوں اور لوگ ادھر سے ادھر آئیں اور ہم ادھر سے ادھر جائیں تو یہاں بات جب کسی بھی village کی ہوتی ہے گاؤں کی ہوتی ہے تو ایک چیز ہے جو سبھی کی فیوریٹ رہتی ہے وہ ہوتی ہے جلیبیاں اور اس سمیں ہم بڑی فیموس جگہ پر آئے ہیں اور گرگنپا جی گاؤں میں آ کر جلیبی کیسے چھوڑ سکتے ہیں بلکل ایک تریڈیشنل ڈیزرٹ ہے پنجاب دا اس کر کے پندچ آ کے جلیبی نہ کھا دی پکوڑے نہ کھا دی پکوڑے سی کھا لے ہون اسی جلیبی کھاوا دی ستسری کال جی ستسری کال جی مہراج جی آیا ہے نو جی بڑی تعریف سونی ہے جی تو اڈی جلیبیاں دی مہراج جی پرمیسر دی کرپا جی تریفتہ پرمیسر دی کرپا نہ لی دیا جی چڑھتا نواز آپ جی نے درسن دیتے بہت بہت ڈیزرٹ ہے جی کی کی پیندا جی تی میڈیا کی اوڈے خانجی لیکن پرمیسر دیتا ہوا یہ تیشتیاں اور کنے سال ہوگے جلیبی پناندیا جی ہوگی جی تیتی سال ہوگے تیتی سال تو بابا جی ہمیں بھی دیجی جلیبیاں آ چکی ہیں اکھ باہر میں جلیبی ڈال کر نیچے پلیٹ لگائی گئی ہے بات village کی ہوتی ہے تو ایسے ہی سب کیا جاتا ہے اور location کی بات کروں تو اس سامنے ہم سرکاری elementary school atari جو boy school ہے سرکاری اس کے باہر کلے ہیں وہ دکان ہے اور سکول دے باہر کھڑے ہوگی ہے سکول دی جاتا تازیہ ہوگی ہے کہ بچپنگ یاد آگیا ہے سکول چو اس طرح نکل جائے نکل جائے کوئی نہ کوئی ہے جی ساں خاندے ساں ہاں لیجے سر اور ارے واہ جی ساں لیجے بڑے چھوٹے شہر میں جب گاؤں میں دو چار اسی دکانیں ہوتی ہیں جب فیموس ہوتی ہیں اور بابا ترما جی کی دکان وہی دکان ہے کہ بعد جب atari کی کی جائے اٹاری میں سواد کی کی جائے تو ان کو یاد ہی آگیا ہے بہت سواد ہے جی مجھے آگیا ہے بہت سواد ہے پنجاب سویٹ شاپ دکان کا نام ہے تو چلیے سے ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہماری بلکل نیکسٹ ڈیسٹینیشن کی طرف اٹاری سے تقریباً ڈیٹھ سے دو کلومیٹر دور اٹاری واگا بورڈر پر آ چکے ہیں اور ہمارے ٹھیک بشیاں پاکستان کا فلیگ بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے اسلام آباد کی دوری تقریباً 300 کلومیٹر ہے لاہور 24 کلومیٹر ہے حالانکہ ابھی سرمنی ختم ہو چکی ہے تو جو لوگ ہیں وہ باہر آ رہے ہیں سرمنی دیکھ کر اور یہاں کا جو رش ہے دائیں بھائیں آپ جدھر بھی دیکھیں گے بہت سی دکانیں لگی ہوئی ہیں کپڑا بک رہا ہے خانے پینے کی سامان ہے گگنپا جی کیسا لگ رہے ہیں یہاں پر بڑا اچھا نظارہ ہے تو آپ جیسے ہی باہر آتے ہیں دائیں بھائیں آپ کو چھوٹی چھوٹی کارٹ نظر آئیں گی کسی کے اوپر فروٹ مل رہا ہے کہیں پر میگی نیوڈل یہ سارا مل رہا ہے اور یہاں پر چسکی بن رہی ہے جی اور چسکی بڑی خاص ہے تیرنگے کی شیف میں لوگ اگنپا جی یہ چکی جی آپ یہ تیرنگا بنا کر دے رہے ہو گرمیا دا توفا گرمیا کا توفا بول سکتے ہیں تیرنگا بڑی سپیشل کارٹ پر ہم رک گئے ہیں حالانکہ بہت کچھ ہے یہاں پر کھانے بھی نے والا لیکن یہ بیسٹ ہے یہ سپیشل ہے اور چھلی اس کو بولا جاتا ہے پنجاب میں بھٹا بولتے ہیں اور میرے کوئی یاد ہے جب گر میں پاپا لاتے تھے تو ایسے ہی ہوتے تھے اور ہم بھائی ڈھونڈتے تھے کہ میری کون سی ہے بڑی کون سی ہے دانے کس میں ہیں اور بھائی صاحب بڑے پیار کے ساتھ یہ دیکھئے کوئلے کی انگیٹھی بنائی گئی ہے جس کے اوپر سیکر یہ دی جا رہی ہے تو ہماری شلی آ چکی ہے ہماری گرمہ گرم شلی آ گئی ہے اور ایک میلے جیسا یہاں پر ماحول ہے جیسے پنجاب میں میلے لگتے ہیں بس وہی ماحول ہے وہی شور و گل ہے وہی سیل لگی ہوئی ہے سو ارپے کا ایسا ہے پچاس ارپے کا ایسا اور لیجے صاحب تو مزید آ رہے ہیں یہاں پر جتنا بھی سامان مل رہا ہے سب سے بیس میں کو یہی لگی ہے اور ایک الگ vibe رہتی ہے یہاں کے میں بات کروں اور امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی گگن پا جی آپ کیا بولیں گے جنتے واسدے رو سبائی کھیرا کیا بات ہے چلیے ملیں گے ایک نئی کہانی میں نئی لوگوں کے ساتھ نئے ذائقوں کی تلاش میں love you all